موسیقی موسیقی اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں کرتلین حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز زائیڈ میرے پہچھی ابھی اسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ طلبہ بہت بڑی اتعداد میں احتجاج کر رہے ہیں پنجاب ورکرز ویل فیر بورٹ کے باہر ابھی اسٹم یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے پیسے یہاں پہ کٹ گئے لیکن طلبہ کی فیس ہی یہاں پہ دانی کی گئی مزدور تو رول رہا ہے اب مزدور کے بچے بھی یہاں پہ رول رہے ہیں سارا معاملہ سارا ماجرہ عمران یونس سے زیادہ سبندی کوشش کرتے ہیں عمران بڑا افسوس اور بڑی زیادتی یہ بھائی یہ کیا بات ہوئی پیسے لے رہے تو فیس بھی تو دے نا جی بالکل ایسے پنجاب ورکرز ویل فیر بورٹ کے پاس جتے ہیں بھی ریجسٹر مزدور ہیں ان سے ہوتا یہ ہے کہ ان سے کٹوتی کی جاتی ہے پنجاب ورکرز ویل فیر بورٹ کی جانب سے اور ان مزدوروں کے جو بچے ہیں انہیں مختلف یونیورسٹریز میں ایڈمیشن دلوائے جاتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچے پھر فیس پے نہیں کرتے پنجاب ورکرز ویل فیر بورٹ جو ہے وہ ان کی فیسے جو ہیں مطلقہ یونیورسٹریز کو پے کرتا ہے لیکن یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ گزشتہ تین چار سال سے پنجاب ورکرز ویل فیر بورٹ کی جانب سے مختلف یونیورسٹریز کو فیسے جو ہیں وہ نہیں پے کی جا رہی جس سے اب ہوا یہ ہے کہ یونیورسٹریز نے اپنے دروازے ان ہونہار سٹوڈنٹس کے لیے بند کر دیئے ہیں کوئی اگزیم میں نہیں بیٹھ سکتا کوئی کلاسز میں نہیں بیٹھ سکتا اور آج یہ بچارے یہاں پر موجود ہیں آپ پورا احتجاج کر رہے ہیں یہ صرف ان کا آج کا احتجاج نہیں ہے گزشتہ کئی سالوں سے یہ احتجاج کر رہے ہیں اور انہیں یہی تسلی دی جاتی ہے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ جلد کر دیا جائے گا لیکن نہیں ہو رہا یہ سمجھائیے گا کہ جب ہر مہینے جب بقائدگی سے جب یہاں پیسے کٹ رہے ہیں ان کے والدین کی پیسوں میں سے تو پھر یہ پنجاب بورڈ کو دینے میں پرابلم کیا ہے دیکھیں جی اصل پرابلم یہ ہے کہ گزشتہ سال ہمیں نے ایک خبر جو ہے وہ آنئر کی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ نیب اور انڈی کرپشن نے ایکشن لے لیا کہ پنجاب ورکس ویلفر بورڈ میں اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ ہوئی ہے فیسوں کی مد میں فیک ایڈمیشنز جو ہیں ان کی بنیاد پر پ اور جو بچے اصلی بچے جو ہیں اوریجنل بچے جو یونیورسٹری میں پڑھنے ہیں ان کی فیس پے نہیں ہوئی اور آج اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ بچے جو ہیں آج پنجاب ورکس ویلفر بورڈ کے باہر اپنی کلاسز چھوڑ کے اپنے ادارے چھوڑ کے آج یہاں پر اتجاج کر رہے ہیں بچوں کے پورٹلز یہاں پر لاک ہو گئے ہیں مزدور کو شعور آنے دو بھائی میری بات سنیں آپ کا کیا قصور ہے بیٹا کونسی سیمیسٹر میں آپ ہم لوگ سیکنڈ لاس سیمیسٹر میں ہمیں پڑھتے میں تقریباً تین سال ہو چکے ہیں لیکن ہماری فیس ابھی تک نہیں آئی ہماری پورٹلز بلوک ہے ہماری یونیورسٹری کیا کرے ہمیں کتنا کو پروائیڈ کرے انہوں نے ہمیں چار سال فری میں پڑھایا یونیورسٹری کا یہ رائٹ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے پنجاب ہمارے فادر کی تنخواہوں میں کٹھوٹی کرتا ہے اور اس کے باوجود ہماری فیس نہیں دی جا رہی اس میں ہمارا کیا قصور ہے آپ کے حوالت کی تنخواہ کتنی آپ میرے بلکتہ سے پچیس ہزار روپے تنخواہے ہم پانچ بہین بھائی ہیں کہ وہ کس کو بڑھائیں گے وہ مجھے بڑھائیں گے میرے بہین بہین کو بڑھائیں گے کیا غریب ہے بچہ غریب رہے گا وہ پڑھ نہیں سکے گا ہم لوگ جس یونیورسٹری میں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں ہر فی ہم نگ وان ایر ہاف منت میں آپ کو فی دیں گے آپ کو چیک پروائیڈ کریں گے لیکن انہوں نے ہمیں تین مہینے تک ہمارے پورٹل کے اوپر ایک لفظ بھی چینج نہیں کیا ہم جب انہوں کرتے ہیں اب آپ کے کتنی فیس بنتی ہے بیٹا یہاں پر کتنی آپ کی کتنی فیس ہے جو یونیورسٹی کو دینی ہے یہاں پر تھرٹی لاکھ تک بن رہی ہے تیرا لاکھ جی اور ان میں سے ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا اور اگر بات کی جائے سیکنڈ ڈیر کی اور فرسٹیر کی انہوں ہم نے تب کی فائل لیئی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی فائل جب لے گی جاتی ہے تو کہتے ہیں اندر پیسے رکھو پیسے رکھو تو کام ہوگا اور جب ہم نے پرسٹیر کی جو پیسے کا لانے ہے انہوں نے کانئی آپ کو سکولشپ دیں گے وہ ابھی تک نہیں آئی انہوں نے رکھ لی ہے ہے اور جب بھی کوئی فائل بکر ایشو ہوتا ہے یہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ پیسے رکھو گی اندر فائل کھول کے پیسے رکھو گے پھر آپ کا کام ہوگا اور ہمارے پورٹر بلوک کر دیں گے سیک انڈیر کا رزلٹ ہم لینے گے انہوں نے کہا سیک انڈیر کا رزلٹ نہیں ملنا کیوں انہیں ملنا آپ کی فیس نہیں آئی ہوئی تو اس وقت سے ہم کیا کریں یہاں بہت زیادہ مایوس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جب ہمیں اپنی فائل کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں ہم روتے ہیں جا کے ہمیں مہینے سے زیادہ اوپر لگ جاتا ہے ان کے ایک تو چیکلیس جتنے لمبی ہے اس میں اتنے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اور وہ ہم کر کے لیکن پھر یہ فائل کینسل کر دیتے ہیں کبھی کبھی آپ لوگو یہ یہ نیو تھا کہ چلو اگر آپ کے والدین اگر آپ کے والدین اگر آپ کے والدین اگر آپ کے پیز افورٹ کر سکتے تو ہیں تو آپ لوگوں کو ان کے بہتا جی تو نہیں ہوتی تو ہمیں ایک وسیلٹیں ملی ہوئی ہے وہ نہیں آفورڈ کر سکتےünde اس لیے تو ہم لوگوں نے ان کی یوریس ایسی کم آپ کی والد کی almost 70 thousand ہوگی اور میرے 4 5 بہن بنی این آپ سوچیں 70 thousand کیا affordable ہے ایک بچے کو پڑھانا بھی even تو پھر ایک سیمیسٹر کی فیس کیا آپ کی پورے کورس کی اور سیمیسٹر کی ایک لاکھ پہنتیز دار تقریباً ہوگی اور ہمارے ڈاکیمنٹس گم کر دیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں پھر سے ڈاکیمنٹس لے کتنی بار ہم ڈاکیمنٹس فیکٹریز سے لے لے کے ٹیسٹڈ کروا کے بہت زیادہ دکت ہوتی ہے ایک ڈاکیمنٹ کو سائن کروانے کے لیے یہاں چار پانچ اکر لگاؤ پھر جا کے ہوتا ہے اور اندر یہ ایسے بیٹھے رہتا ہے میں تھرڈ سمیسٹر کی اب تک آپ کی ایک بھی فیس نہیں ہے ایک بھی فیس نہیں دے گی ہمیں صرف فائل کے چکروں میں نے ڈالا ہوئے آپ کی تنخواہ سے پیسے کٹ رہے ہیں جی بلکل کٹ رہے ہیں میری سکھ سمیسٹر ہو میری ابھی تک کسی جو سمیسٹر ہے ان کی فیس نہیں آئی ہوئی ہے یہاں پر ڈگریز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اس کے باوجود بھی فیس نہیں آتی ہے آپ لوگ اپنا مستقبل کیا دیکھتے ہو آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی مستقبل نہیں دیکھتے اسی کی تو فکر ہے ہمیں اس لئے تم یہاں پر اکٹھے ہو کے آئے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے اس کے باوجود بھی ہمارے ہاتھ میں ڈگریز کمپلیٹ کیا تھا بھی سکھ سمیسٹر تک تھی آپ کی جی پی کتی چل رہی ہے بھی میرا 3.54 چل رہا ہے اور سب کے یہاں پر اس کوٹے میں جتنے بھی سٹوڈنٹس پڑھے ہیں سب کے اچھے ہی جا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ زلیل ہوتے ہیں اب ہمارے پیپرز ہو رہے ہیں میڈز ہو رہے ہیں اور انہوں نے ہماری آئیڈیز بن کر دیا جس کی وجہ سے ہم میڈز نہیں دے پا رہے ہیں اور آج یہاں پہ ہماری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہیں قویز ہے پورٹل بلوک ہے پہلے تو ایل ایل ایس بلوک کیا تھا وہاں پہ بھی قویز نہیں دے پا رہے کیونکہ آن لائن ہو رہے ہیں ابھی بھی تو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا تعلیم کا سلسلہ ہے وہ ابھی یہاں پہ رکھ چکا ہے بلکل رکھ چکا کیاں رکھ گیا ہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے رکھ چکا ہوا ہے اور کس سے نہ رکھے آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم فیف سمیسٹر میں آپ فیف سمیسٹر ہے میرا کیا ریزال چل رہا ہے بھی تک آپ کا ابھی تک تو ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہمارا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ میرا اس ٹائم پہ میڈ ہو رہا ہے انیورسٹی میرے ٹیچر نے مجھے کلاس میں بیٹھنے نہیں دیا انہوں نے کہا کہ آپ کلاس میں نہیں بیٹھ سکتی ہیں آپ اپنے میڈ نہیں دیں گے جس کی وجہ سے میں صرف یہاں پہ آئی پنجاب ویل سر بوٹ ہے یہ طلبہ یہاں پہ اتجاج کر رہے ہیں کون سے سمیسٹر میں آپ کہاں سے میں سکس سمیسٹر سے ہوں میں میاں والی سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے پورے پنجاب کے بھائی میں ایک اپنے لیے یہاں پہ نہیں کھڑا یار میں یقین مانو میرا آج پیپر تھا میں اپنا میڈ چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں ایک منہ میری بات سنونا کوئی بات نہ کرے میں اپنا میڈ چھوڑ کے آیا ہوں میں صرف بہن ہی چھوڑ گیا میری بہنیں میرے بھائی سارے آئے ہیں کیونکہ ہماری فیصے آج تک نہیں آئی آپ کی والد کہاں پہ کام کرتے ہیں میرے والد مل میں کام کرتے ہیں یہاں جتنے بھی ہیں کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے صبح چھے سے لے کے رات بارہ بجے تک وہاں پہ مزدوریاں کرتے ہیں سردی میں گرمی میں والد کی تنخواہ کوئی تیس بتیس ہزار ہے تیس بتیس ہزار کی تنخواہ میں آپ کو اچھی پرائیوٹ یونیورسٹی پہ تو وہ نہیں پڑھا سکتے ہیں آپ پنجاب بیل بائی بورٹ سے ہیں سیکٹری صاحب ہیں یہ اور میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں میرے سال لڑنا چاہ رہے ہیں ایک میں سٹوڈنٹ سر ایک میں سٹوڈنٹ ایک میں سٹوڈنٹ آپ کامرہ دیکھیں پیچھو کے پاس کریں ہاتھا لگائیں ہاتھا لگائیں پیچھو کے پاس کریں سارے سٹوڈنٹس ہیں کوئی دشت گرد نہیں ہے ہمارے مطالبات پورے کیے جب تک آپ ہمارے مطالبات پورے نہیں میں باپر ہٹانے کی کوشش کی کوشش کی ایک سکر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی آپ نے کہا پھر ہٹانے کی کوشش کی جس پہ میں نے کہا دیکھیں جی آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے یہاں پر مجھے ہاتھ لگانے کا آپ نے نہیں بات کرنی ہے آپ یہاں پہ بول دے جی نو کمیٹس آپ کچھ نہ کہ بات کریں لیکن دیرز نو رائیڈ کہ آپ کسی آنکر کو یہاں پر فیزیک یا پر ہٹائیں اور یہ دروازہ جناب یہاں پر بند ہو چکا ہے ذرا کوشش کرتے ہیں سلام علیکم جی سر ایک سیکنڈ سر جی آپ بات کرنا چاہتا ہے یہاں پر کوئی اندر ہے کوئی بات کرنے کے لیے کوئی سٹوڈنٹس کی بات چلے جناب کوئی بات کرنے کے لیے میں نے یہ کہا صرف اتنا کہ آپ شام تک اگر بیٹھ کے ہماری فائلوں کو کلیر کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی فائل سپینڈنگ پڑی ہیں تو مجھے آگے سے یہ کہا گیا کہ آپ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو مجھے آپ دھمکی لگا رہے آپ دشگردی دکھا رہے ہو آپ یہاں پہ بدماش بنے ہوئے ہو ٹھیک ہے میں آپ کے خلاف ایکشن لے سکتا ہوں اور آپ کی جو آپ کا تعلیمی کیریئر خراب ہو سکتا ہے آپ کا فیوچر دھمکیاں دی جاری ہیں یہ دھمکیاں کیوں دی جاری ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے ہم آپ کے ایک ایک شاف کو دیکھ لیں گے ایک ایک سٹوڈن کو دیکھ لیں گے کیا ہم یہاں پہ دہشتگردی دکھا رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں ہم روڈوں پر نکل کے توڑ پھوڑ گھر چکتے ہیں ہم گورنمنٹ کی ساتھ کو نقصان پہ جا سکتے ہیں پر ہمیں ایک جو ہماری یونیورسٹی نے جو ایک درس دیا ہمارے پیرنٹس کی یہ تربیت ہے کہ ہم گورنمنٹ کو نہیں نقصان پہنچانا جا رہے ہمیں پتہ یہ دروازے ہمارے ہیں یہ بلڈنگز ہماری ہیں ٹھیک ہے فیوچر میں آگے ہم نے یہاں پہ کام کر رہا ہے پیسے پڑھیں یہاں پر سب کچھ آپ کا ہے امراہ پیسے بھی ہمارے ابھی وہ سیکیٹری کوئی صاحب کوئی آئے ہوئے تھے کیا نام تو ان کا بیٹا ریزوان صاحب آئے تھے اچھی خاصی بتمیزی کر کے گئے گارڈ سے یہاں پر اچھی خاصی بتمیزی کی مجھے فیزیکل انہوں نے یہاں سے ہٹایا تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی یہ سپورٹ کا ویل فیر بورٹ کا ان کو تو خود بڑی تمیز سیکھنے کی ضرورت ہے جی دیکھیں صبح سے میں یہاں پر موجود ہوں اور اس پروٹس کو کور بھی کر رہا ہوں انسٹورنٹس کے حوالے سے بات کروں تو کوئی بدمذبی جو ہے انسٹورنٹس کی جانب سے نہیں کی گئی حالانکہ جو صاحب ابھی آئے تھے ریزوان صاحب یہ صبح بھی یہاں پر آئے تھے اور ان کا سوڈ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو یہ بچوں سے ٹاک کر رہے تھے اور ساتھ پولیس جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود تھی اور وہ ان کو بار بار پھر ٹائم دینے کا مطالبہ جو ہے وہ کر رہے تھے لیکن یہ بتائے گا کہ یہ کیمرہ موجود ہے میں موجود ہوں آپ موجود ہیں اگر یہاں پر اگر مجھے اگر ایک شخص کا مجھے آپ کو دھکا دے گا تو یہ بچے پھر ان کے لیے کیا ہے کچھ بھی نہیں دیکھیں اب بالکل جیسے کہ میں نے بتایا کہ صبح سے یہ بچے جو ہے پورا ہمیں احتجاج کر رہے ہیں یہاں پر دھرنا دیئے بیٹے ہیں جس میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں اور جس طرح آپ کے ساتھ یہی واقعہ جو ہے وہ ابھی ہوا صبح بھی یہی صورتحال جو ہے وہ یہاں پر پیش آ رہی تھی حالانکہ اگر پولیس کے حوالے سے بات کی جائے پولیس یہاں پر آئی تھی اور پولیس نے ان بچوں کو یہ کہا کہ آپ ان کی بات پر یقین کریں اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ کر دیں گے لیکن بچوں نے کہا یقین کریں کہ ان کی بات کیوں پر یہ ہمیں لکھ کے دیں تو پھر بھی ہمیں یہ لکھ کے دیں ہمیں یہ لکھ کے دیں ریٹن سٹیمپ کر کے دیں کہ ایک ویدن ون ویک یہ ہمارے جتنے بھی مطالبے ہیں جتنے بھی ہماری فیسز ہیں یہ کلیر کریں گے ہم ایمفل میں ہو گئے یہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں آپ ایمفل میں ہو جی میرا تھیسس چال رہا اور میں یہاں پہ دھکے کھا رہی ہوں کیوں ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم ایک مزدور کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ہمارا صرف یہی جرم ہے نا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو بلوک کر دیا جائے گا اور یہاں پہ آتے ہیں تو یہ بات نہیں سنتے اب ہم ہزاروں کی تداد میں آیا تو انہوں نے اب ہماری بات سنی ہے ہم حیرات پہ نہیں پڑھ رہے ہمارے بابا سولہ سولہ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں سارا پیسہ مزدوروں کا کھا رہے ہم یہاں پہ جس لیے آیا ہے نا ہمارے یہ مطالبے پورے کرے ہمیں کوئی شوک نہیں ہے گھر سے کسی کسی بھی دھرنا نہیں دیا کبھی اپنے حق کے لیے آیا آج کبھی کسی کے لیے دھرنا نہیں دیا ہم نے میں ہے کسی کی کچھ بھی نہیں ہم نے کبھی کیا آج اپنے حق کے لیے آئے نا قریب صرف اپنے حق کے لیے نکلتا ہے نہیں تو یہ بھی بات سنو نا کہ آپ بچوں کی آپ کے والد بھی ظاہری باتیں محنت کرتے ہیں آپ بچے بھی پڑھ کے محنت کر رہے ہو تو یہ دھکے کھانے قسمت میں لکھا ہے نہیں ایسے کیوں لکھا ہے ہم اپنی قسمت اس طرح تو نہیں ہوں گے ہم ان کو رہیں گے جیسے یہ ہم میں یہاں پہ سات دفعہ شہو اور لوکل سفر کر کے میٹرو اور سپیڈوں میں سفر کر کے ہمیں بتا ہم کس طرح سٹیڈی کر رہے ہیں اور یہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کیلئے ہم پیدا ہوئے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اگر ساری عوام ہمارا ساتھ دے تو ہمیں اپنے مطالبے ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے ہمیں ڈگری کیا فائدہ ہے ڈگری بچے جو ہیں یہ کوئی خیرات مانگنے نہیں آئے یہ کوئی فنڈز مانگنے نہیں آئے کسی سکولرشپ کے لیے نہیں آئے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ بچے ہونہار سٹوڈنٹس ہیں اور جو ان کا ایڈکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت اچھا رہا ہے بہت اچھا رہا ہے یہ اپنے پیسے لینے آئے ہیں اپنے والدین کے پیسے لینے آئے ہیں وہ پیسے لینے آئے ہیں جو پنجاب ورکس ویل فیل بورڈ جو ہے ان کے والدین کی تنخواہوں سے کٹوتی کرتا ہے لیکن اس کے بدلے موکف میں سن رہی ہوں لیکن لازم ہے ہمارے پر کہ ہم یہاں پر ان کا بھی موقف سنے ہم نے سباہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے پر کیا کہتے ہیں وہ کیوں بتائیں گے وہ آپ کو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کے والدین کے پیسے جو ہم کھا چکے ہیں جس کی وجہ سے کیسی زن پر ہیں کیا ان پیسوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کبھی نہیں بتائیں گے وہ پیسے ان کی جیبوں میں ہیں چلے کچھ بھی نہ کہیں سباہ ہم نے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم نے یہ ریپورٹ نہیں کیا کہ یہاں پر میڈیا کو بھی دھکے دیے جاتے ہیں اور لوگوں جو ہے وہ نیچے پھینک دیا جاتا ہے کہ ہم ایسے بات نہیں کریں گے آپ اندر سے آپ آئے میں یا باہر سے آپ آئے میں سر جی آپ اندر سے آئے میں سر ابھی آپ اندر ہی کھڑے باتے سلام علیکم جی سر یہ سر کوئی بات اس پر کوئی نہیں ہے بچے بڑے پریشان ہیں میڈم بات پتا کیا ہے میں یہ بچے صبح سے یہاں پہ آئے ہو گئے ہیں سیکریٹی صاحب باہر آئے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پنجاب ورکر ویلفر جو یہ فنڈ ہے اس کی ایک ایمپلائیز کی یونین ہے میں بطور پریزیڈنٹ اس کے آپ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کا نام کیسے ہے محمد صدیق میرا نام ہے اور میں پریزیڈنٹ پنجاب ورکر فنڈ ایمپلائی یونین کا جو ہمارا پینتی سو ملازم یہاں پہ اور مختلف ورکر ویلفر سکول میں ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف کام کر رہا ہے یہ مزدور کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہی پیسہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے اور ان کی فیکٹیوں کے ملازمین جو ان کے ہیں ان سے تنہا سے کٹوٹی کر کے یہ پیسہ یہاں پہ کٹھا ہوتا اور ان کی ویلفر کی جاتی جس میں سے میرے گرانڈ ڈیتھ گرانڈ اور سکولرشیپ بغیرہ دی جاتی ہے سر اب ہوتے یہ بتائیں کہ میں نے ساری باتوں سن لیں سمجھ رہی اب آپ ہوتے یہ بتائیں کہ سیکیٹری صاحب ابھی اندر بڑا غصے میں چلے گئے یہ جو آپ کے گارڈ جہاں جو بڑے غصے میں کھڑے میں اب آپ یہ بتائیں یہ بچوں کا کیا کا سور ہے میں نے بات یہ ہے کہ سیکیٹری صاحب صبح خود بھی آئے ہیں ٹھیک ہے ہوتا 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 ہے بچوں کے والدین کی پیسے کہاں پر ہیں ظاہر ان کی کٹوٹی تنہا سے ہوکے یہ ورکر ویلفر فانڈ میں آتا ہے جس میں سے میرے گرانڈ مجھے بات کرنے اگر آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیں گے اگر آپ بات کرنے دیں گے تو سر بات کرنے کا موقع ہے میری بات سنیں سر میں نے آپ کا ڈیزگ نیشن آپ کا عوضہ آپ کا رتبہ میں نے سب سن لیا میں پہلے بریک لے لوں فٹا فٹ بریک کے بعد دوبارہ یہی سے آکے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں میں ساتھ رہے گا بریک کے بعد ایک بار پھر خوش شامدید آپ دیکھ رہے پروگرام نیوز نائر یونویسٹی کی طلبہ احتجاج کر رہے ہیں فیسے کہاں جا رہی ہے یہ بچے چار چار سالوں سے پڑھ رہی ہیں اندر لیکن یہاں پر ان بچوں کے والدین جناب یہ پر کٹوٹی ہوتی ہے چوتی سب موجود ہے چوتی سب صرف ایک لفظ میں جواب دیجے گا کیونکہ میں بات ٹائم کب ہے میں نے بچوں سے بھی یہاں بات کرنی ہے فیسے کہاں ہیں میں نے فیسے جو پیسہ جمع ہو گیا ہے ادھر یہ اصل میں ایک سیکنڈ سر اگر پیسہ ادھر یہ تو وہ یونویسٹیز کو دے یہ بچوں کے سر ایک سیکنڈ سر بچوں کو نکال دیا ہے ان کے پیپرز ہیں ان کے میٹس چل رہے ہیں ان کے پورٹلز بلوک ہو گئے ہیں بچوں کی بیس تھی انیورسٹی کے اندر میڈم اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ اصل میں اس ادارے کے اوپر مشکل وقت پچھلے پانچ سال سے رہا ہے بچوں کا کیا قصور ہے اور ان کے تو والدین ہر بہینے اپنی طرح سے پیسے کٹوا رہے ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ سیکٹری صاحب نے ایک ہفتے کا ٹائم ان سے لیا ہے اگر یہ بچے مطمئن ہوتے ہیں اگر مطمئن ہیں تو وہ یہ ان کو ٹائم دے دیں اگر نہیں مطمئن تو یہ اپنے رائٹ کے لیے بیٹھے رہے ہیں ان کو بیٹھنا بھی چاہیے کا رائٹ ہے آپ میری بات سنیں چودری صاحب آپ سیکٹری صاحب کو تو باہر بلا لیں میڈم ہے آپ کو خیرات پہ پڑھے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں خیرات پہ پڑھے ہیں ہاں جی الٹا ہمارا پیسہ لے گئے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خیرات پہ پڑھے ہیں تو پھر یہ تو ٹرانسپورٹ کے لیے ہم جاتے ہیں ٹرانسپورٹ سے بس ست دھکے مار کے اتار دیتے ہیں کہ آپ اتر ہیں نہیں سے یہ جمع کرانے جاتے ہیں جب ہم اپنے ڈسٹرک میں تب ہمارے سے پیسے مانگے جاتے ہیں بھئی ہمارے سے پیسے کس چیز کے مانگے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد اب ہمارا مطالبہ یہ کہہ رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں ایک ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اگر فنڈ موجود ہیں اگر فنڈ موجود ہیں دوسری بات دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں مزید ایک ہفتے کا ٹائم دے اب بات سیمپل سی ہے کہ یہ کوئی ایک ہفتے دو مہینے چھے مہینے کی بات نہیں ہے تین سے چار سال ہو گئے ہیں پہلے سمیسٹر سے شروع ہوئے ہیں یہ بچے اب ساتھوے سمیسٹر پہ آگئے ہیں اور ان کی فیصے پہ نہیں ہیں ان کا کیا قصور ہے جو کام جو کام جو کام آپ لوگ چار سالوں میں نکار نہ کر سکے وہ آپ کو کیسے لگتے ہیں آپ لوگ ایک سال میں کر پائیں گے سر سوال میرا وہیں کھڑا ہے پہلے دن سے لے کے پہلے پہلے امنٹ سے لے کے سر آج بھی تک سوال میرا وہیں موجود ہے یہ ان بچوں کے ان بچوں کے والد کے پیسوں سے جو ہے ہر بہینے کٹوٹی ہوتی ہے آپ لوگ یہ کہتے ہیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں یہ بچے خیرات پہ پڑھے نہیں سر یہ بچے خیرات پہ نہیں پڑھے ان کے والد کی جو تنخواہ آتی ہے اس میں سے سر جائز کٹوٹی ہوتی ہے تو یہ سوال تو یہ جواب تو یہ رت کرتے لیکن سر یہ بتائے گا چار سال سے فیسٹ کیوں نہیں دی گئی پیسے کہاں پر ہیں سر بھی بات سنیں آپ یہاں پر آئے ہیں آپ ہماری لئے بڑے محترم ہیں آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آپ یہاں پر کھڑے ہوگے آپ کو فیس کریں سر صرف یہ بتا دیں کہ چلیں کسی ایک آتے سٹوڈنٹ کی تو سر یہاں پہ کم از کم کو فیز سکا کو پے ہوتی تو یہاں پہ کوئی سٹوڈنٹ ہوں میں کہتا کہ نہیں جناب دیکھیں یہ یہ جو یہ جو ویل فیر بورڈ ہے یہ ہمارے لئے کھڑے سر کوئی بچے آپ کے حق میں بات نہیں کہنا میں آپ مجھے مجھے جسٹ ون منٹ آپ دے دیں گے تو میں آپ کی بات کلیر کر سکوں گا اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ یہ جو بچے اپنے رائٹس کے لئے بار بار آ رہے ہیں یہ ان کا جنور رائٹ ہے جو ان کو نہیں دیا جا رہا ہے اس میں ہم اگری کرتے ہیں اس کے ساتھ صورت آل یہ ہے کہ یہاں پہ جو ملازمین ہیں ورکر ویل فر بورڈ کے اپنے ملازمین ہیں لیبر کالونیز کے اندر ہمارا سٹاب موجود ہے ورکر ویل فر سکولز میں موجود ہے ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاب موجود ہے ان کے رائٹس بھی نہیں دیا جا رہے جس کے اوپر ہم نے کال چودہ طریقوں اسی چوہ کے اندر درنا اور پورے پنجاب میں ہم نے بند کرنے کے لئے تعلیہ ان کے لئے تعلیہ ان کی تقریر کے لئے تعلیہ بچا دے لیٹر موجود ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہاں پہ سر ایک منٹ ہے دیکھیں دپارٹمنٹ جو ہے دپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لکھ کے دے دیتے ہیں اب بات یہ سنیں ایک ہفتے کا جو ٹائم لے رہے ہیں ایک ہفتے بعد یہ بات صرف کوئی ایک درجن بچوں کی نہیں ہے ہزاروں بچوں کی ہیں ابھی تو یہ صرف لاہور کی ایک دو لاہور کی ایک دو یونیورسٹریز آئی ہیں نا ابھی تو پورے پنجاب نے آنا ہے اب بات یہ ہے ہفتے بعد بھی صرف اگر دس بچوں کی یا بارہ بچوں کی فیصے یہ دے دیتے ہیں تو باقیوں کا کیا قصور ہے ایک سیمیسٹر کی فیصہ دی جائے سمند میں آئے چلے جی کوئی بات نہیں پیسے آگے پیچھے ہو جاتے ہماری تو ویسی بھی آتا تھے نا سب کو کہنے کی کھاتا تو لگاتا بھی تو ہے ہم نے تو یہی سیکھ لی ہے تو یہ مجھے بتائے کہ اگر ایک سیمیسٹر کی فیصہ دی جائے میک سینس دو سیمیسٹر کی فیصہ دی جائے چلو جی پھر بھی میک سینس سر یہ بتائے تین تین سیمیسٹر گزر گئے کدھر چلے کے پیسے میڈم اس بات کا جواب تو سیکریٹر صاحب ہی دے سکتے ہیں بلکل آپ کا رائٹ ہے آپ اندر سیکریٹر صاحب سے اجازر لے کے جا سکتے ہیں سیکریٹری صاحب میں اگر یہاں پہ بلائے سیکریٹری صاحب کو یہ دروازہ ویسے یہ دروازہ آپ کم تلپ کریں گے سکو سے پانچ گھنٹے سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے لیکن اوپر سے یا یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یا پھر اوپر سے ایسے ہمارے ساتھ بنا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ تو کتنی نائز ہم بھی تو کسی کے مائے بیٹھے ہیں پہن رہے ہیں ایسے جو صاحب ہی آئے امران صاحب یہاں پر آگئے ہیں سر بزائری بات بھی پولیس آپ یہ پتہ نہیں ہم سے بات کر رہے پسند کریں نہ کریں کر لیں آپ سے بات اگر آپ کو اجازت ہو تو میڈم یہ میرے مطلقہ نہیں ہے اچھلی یہ بچوں کا ہم حل کرنی کوشش کر رہے ہیں آپ کا تو معاملہ سر یہاں پر آپ کا سیسے یہاں پر معاملہ تو سیکیورٹی وغیرہ یا امنا مان کو یہاں پر قرار رکھنے لیکن سر پروبلم کی امران صاحب بچوں کے والدین کے پیسے نہیں ہیں سر کے بچے چار چار سال سے یروائسٹیز پر پڑھ رہے ہیں ان بچوں کی یروائسٹیز کی فیز نہیں گئی ہے یہ بچوں کے سر بستقبل یہاں زیرو پر آکے کھڑا ہوگئے ہیں میڈم آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں نائی تو یعنی کہ میں کوئی یونیسٹی کا نمائندہ ہوں میں کوئی صحیح باتا ہوں آپ نے پہلے بڑا اچھا کہا ہے کہ میں اس کیورٹی ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں ہم میڈل مین کا رول ادا کر رہے ہیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں بچوں کو معاملہ بغیرہ یہاں حل ہو جائے یہ جناب یہاں صورتحال ہے بچے احتجاج کر رہے ہیں پولیس یہاں بھائی ہے اچھا ٹیچرز بھی یہاں پر آگئے ہیں لیکن جناب مجھے بریک لینی ہے پیسے کہاں گئے پہلے پہلے پروگرام کی پہلے منٹ سے لے گئے اب بھی دوسری بریک تک یہی سوال ہے بھائی چار سال سے جو پیسے یہاں جمع ہو رہے ہیں پیسے کہاں گئے آخر بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے میں ساتھ رہے گا اچھا جی بریک کے بعد ایک پر خود شامدید یہاں پر جو ہے کچھ مذاکرات مذاکرات کے لئے یہاں پر کہا جا رہا ہے یہ جو ایسو چو ابھی یہاں پر آئے تھے وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کہہ رہے ہوں کہ وہ یہاں پر آکے مذاکرات کر لیں بیٹے جا ایک میں نے چار دفعہ مذاکرات کر چکا ہوں ان کا کوئی ہرڈر میں کوئی سیدھا کام ان کا ہے نہیں آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں میری باہت سنے وہ کہہ رہے ہیں ٹائم دیتے ہیں اگر نا کام ہوا سب آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں یہ بیدہ ہے اور میرے پہلے بچے باہت سونے سے پہلے ہم تو نہیں آئے کسی کو اپر ٹرسٹ کرنا چاہے ہیں ایک پہلے میں ایک پہلے میں اگر آپ ہمیں کی بات مان لیتے ہیں ہمیں ایک ریٹن فارم میں پراپر پیپر پر لکھنے دیں سین کر کر دیں ہم مان جائے گا کہ ہم کسی کو مانتے ہیں نہیں کسی کو مانتے ہیں ہر بندے کو سر دیں سر دیں سر مزاق 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 مزاقرات یہاں اور یہ سٹوڈنس یہاں کہہ رہے ہیں ہمیں سٹام پیپر پر لکھ کر دیں ہمیں کب تک واپس ملے گی سلام علیکم سلمہ صاحب صاحب دیکھیں گے بڑا جنیون مسئلہ ہم بڑی دیرے سے کوشش کر رہے تھے کہ اندر سے کوئی بندہ آئے اور وہ آکے اپنا پوائنٹ فیو دیں سر دیکھیں کہ مسئلہ بڑا سر بڑا یہاں صاف ہے وہ پرابلم یہاں کہ یہ بچے تین چار سالوں سے ان کے والدین کی تنخواہوں سے کٹوٹی ہوتی ہے سر اب ان کو آگے پڑھائی کنٹینیو رکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے کیونکہ سر یونیویسٹی کے باس فیس نہیں گئی ہے سر ظاہری بات ہے یہ پرائیویٹ یونیویسٹی ہے کوئی چیارٹی کا کوئی دارہ تو نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ فیس نہیں جائے گی تو بچے یہاں پہتے رہیں گے تو سر ہم سب یہاں پہ جانت چاہ رہے ہیں جتنے کیسز ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ ہم پروسس کرتے ہیں ہاں پہ تقریباً یونیویسٹی میں اس وقت ہمارے ٹوئنی ٹو ہنڈر سمتنگ بچے پڑھ رہے ہیں اس یونیویسٹی میں جو ان کے ڈریکٹر سے ہماری بات ہوئی ہے ان سے صبح سے ہماری ڈسگوشیشن ہو رہی ہے آپ یہ نا کہیں کہ ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے جب یہ ہماری ساری باتیں جو انہوں نے ہمیں کہیں ہم نے مان لی ہے پھر بھی نہیں مان رہے پھر ہم اندر چلے گے کہ بات کرنے کا فائے میری بات بھی سن لیں نا باب آگے اچھا انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ریٹن میں ہمیں دے دیں آپ نے کس وقت تک ہمارا کیسز کرنے یہی بات کی تھی نا بچوں آپ نے صبح ہم نے آپ کو ریٹن میں بھی لکھ کے دے دیا کہ ہمیں ایک ہفتے کے اندر ہمارے پاس بورڈ میں جتنے بھی ان کی کیسز ہیں آج تک ہی ڈیٹ میں آپ بات سن لیں بچے بات سن لیں جتنے بھی کیسز آئے ہوئے ایک ہفتے کے اندر اندر کلیئر کر دیں آج ہم نے ان کو ریٹن میں دے دیا ہوا ہے یہی ان کی مین ڈیمارڈ تھی آپ لوگوں کو آپ پیس ہیں ان کے پاس واپس لے لیا بچے اس لیے واپس اگر ابھی وہ ریٹن میں دیتے ہیں تو بولٹس ختم ہو سکتا ہے ہمارے میڈز ہو رہے ہیں آج میڈ کینسل جی پیل ہو گیا کل پھر ایک میڈ کینسل ہمیں بتائیں ہم کب تک کس طرح سے سر امران صاحب ایک سکر میں ایک سکر میں رکھے گا میرا سر بڑا ایک بنیادی سوال ہے میں بڑی دیر سے یہ سوال سبندے کی کوشش کر رہی ہوں سر یہ بتائے گا اکسر طلبہ کا یہاں پہ پانچ سوال چھٹا سیمیسٹر چل رہا ہے یہ طلبہ سر یہاں دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ان کی پہلے سیمیسٹر سے لے کے اب تک ایک سیمیسٹر کی بھی فیز دی دی گئی تو سر کوئی تو یہاں پر ایک ایسا بچہ جو ہمیں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پہلے دوسرے تیسے سیمیسٹر کی فیز گئی ہوئے سر تین تین چار چار ساتھ سے بچے پڑھے ان کی فیز کہاں گئی بیری بات سن لے نا باب پنجاب پہ کرتا ہے تو پہ کرتا ہے تو پھر تب ہی ساروں کی پیمنٹ چال رہی ہے نا یہ بہت بڑی ویلیڈ ہے یہ سن لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں لکھ دے کہ آپ کے اتنے کیسے ہمارے پاس پڑھے ہوئے ہم فیز اس دن کو دیں گے اتنے آپ کے فلا فلا ڈیویجن میں پڑھا ہوا ہے وہ اس دن کو ہمارے پاس آئے گی وہ جو ہمیں پاس فیز آئے گی وہ اس دن آپ کو ملے گی سمپل اس دیٹ ہم یہ لکھے رہے ہیں دن 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 یعنی کہ آپ شیڈول چاہ رہے ہیں شیڈول لکھ رہے ہیں لیکن سر میری بات سنیں ہمارے مطالبات مانے کے خود ہی بولا ہے انہوں نے ایک ویک تو بولا ہی ہے سر یہ آج ایشو کریں ہزار ان کے پاس کیس پڑھا ہوئے سر یہ جو ہزار جو بچے آپ کھڑے ہیں اس ٹائم میں نیجی نیورسٹی کے ایک منٹ جی آپ ٹھہر دیں سر میری سو سوال بات آگے ریپلائی آپ سنتی نہیں ہیں بچے میری بات سنو جو ہمارے پاس بورڈ میں آپ کے کیسز ہیں نا چاہے وہ جتنے بھی ہیں اس وقت میں نے آپ کے یہ بھائی صبح ہمارے پاس آئے تھے اندر ان کو ہم نے کہا تھا ہم آپ کو لسٹ بھی بنا کے دیتے کہ ہمیں فلانی میٹنگ ڈیٹ کی فائل اس میٹنگ ڈیٹ کے آپ کو پتا ہے میٹنگ ڈیٹ کے آپ کی فائلیں آتی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے نا میٹنگ ڈیٹ کے حساب سے آپ کو لسٹ بھی دیں گے کہ اس اس میٹنگ ڈیٹ کی ہمارے پاس فائلیں آئی ہوئی ہیں یہ ساری ہمیں ایک ہفتے میں کلیئر کریں گے لیکن جو کیسز وقت آپ کے فیلڈ میں وہ کیسز جب یہاں پہ آئیں گے اس کے بعد ہی ہم اس کی شیڈول پہ دے سکتے ہیں نا آپ کو بھائی بات سنو وہ آپ کو آپ کے سامنے صبح کال بھی کی ہیں سیکری صاحب نے سارے ڈریکٹرز کو کال کی ہے کہ ہمیں اس ویک میں اپنے کیسز بھیجے سارے لیکن جب وہ کیسز ہمارے پاس آئیں گے ہم تب پیمیٹ کر سکتے ہیں اس کی بات سنو پہلے میری بچے بات سنو فور ایگزیمپل ہمارے پاس اس ویک میں آگے میری بات سنویں ادھر میری بات سنویں میری بات سنویں اس سے زیادہ دیکھیں میری بات سنویں میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک مطور ادار ہوں لائی اس کے ارکارڈ ہو رہا ہے اس سے زیادہ لکھنے کی کیا ہو سکتا ہے سامنے بات کر رہے ہیں شکپرا سے ہوں شکپرا سے ہوں شکپرا سے ہوں سمیسٹر میرا میں ہر سمیسٹر میں دو دو دفعہ فائل جمع کر رہی ہیں آپ کو ہمیشہ یہ کہہ رہی ہیں آگے فائل پیچھے گئی کبھی کہتے ہیں ہمارے اوپر کمیٹری پیٹ کی ہے کبھی کچھ ہو گئے آپ ایک فیس نہیں میری پتا کہیں سامن سبیسٹر میرا ایک فیس نہیں آئی بتائیں کہاں کہیں فیس میری بھائی میں اس کا کیس یاد کر کے بیٹھا نا آپ کا کیس دیکھیں گے تو بتا سکتے آپ کے کیس میں باپ نے میرے باپ نے چالیس سال چالیس سال میں باون نوکری کی ہے ٹھیک ہے نا کہاں کیا پیسہ بتائیں آپ آپ پیتہ بات کرنے ہیں عجیب یہ دو سو فائل سو فائل آر سو فائل آگے پاس آئی ہے اور آپ ہمیں دو سو کی باتیں کر رہے ہیں یہ کیا بات ہے میں تو کہہ رہا ہوں جتنی بھی فائلیں آئی ہیں میں نے دو سو کا نام بھی نہیں لیا ٹھیک ہے ڈسٹرک میں فائلز ہیں ان پروگریس پہ جا رہی ہیں بلکل کلیر وہ کہتے ہیں ہماری میٹنگ بند ہوئی ہوئی ہیں ہماری میٹنگ ہوں گی تو پھر آگے جائیں گی ڈسٹرک والی یہ کہتے ہیں میں دوسرے بات ہوں جتنے بھی ان کے جو کو کس میں بیٹھے ہیں وہ دو دن آتے ہیں دو دن آتے ہیں وہ آتے ہیں نہیں ہے بعد میں سائن نہیں کرتے ہیں میں بس کیسے فائل لے کہے جان بوت کے لیزی لیتز دکھاتے ہیں جان بوت کے ہمارے کامک کرنا چاہیں گے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس نے کہا ہے کوئی سیکری ناں پروسیس نہیں کرے اس کا کچھ کیا ہمیں فائلی پروسیس نہیں کریں میں میں لائیں ہوں نے سب سے سیکریٹی صاحب بھی باہر کھڑے ہوئے تھے ہم بھی کھڑے ہوئے تھے ساری کسی نے یہ بات گئی ہے بچے آپ کے پاس ہمارے پاس بھی ہے سر میری بات سولے سرمت صاحب دیکھیں خود آپ کا صاف نے مجھے یہاں کھڑو کے دھکے مارے میں کچھ نہیں بولی آپ کا سٹاف یہاں پر کھڑو کے فیزیکل ہوا میرے ساتھ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پوش کیا ابھی تھوڑے پہلے کی بات ہے کہ میرا سر ایک بہت ہی بنیادی سوال یہ ہے کہ سر دیکھیں اگر یہ لڑکا سیون سیمیسٹر میں ہے یہ ایک دفعہ تو بولتا تھی میری ایک سیمیسٹر کی فیز گئی ہے دیکھیں دو سیمیسٹر کی فیز پتہ نہیں ہے ہمارے پاس جو کیسز ہوتے ہم اس کی بات کر سکتے نا اب بہت سن لو نا میری اب آپ اگر جو کیسز اس کی کیسز میں ہو سکتا ہے کوئی ایشو ہو اگر کیس یہاں سے واپس جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میری بات سن لیں نا آتے ہیں ایشو ایک کیس کے ساتھ پندرہ ڈاکومنٹس لگنے ہوتے ہیں کئیوں کے ساتھ کئیوں کے ساتھ کوئی لگا ہوتا ہے کسی کے ساتھ میری بات سن لیں میں اس وقت انڈیویجویل کیس کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس کا کیس یاد تو نہیں ہے نا میں نے اوورال بات کرنی ہے کہ کیسز میں ڈیلے آتا کیوں ہے ڈیلے اس لیے آتا ہے کہ یا تو کیسز میں کوئی ابزرویشنز ہوتی ہے یا کیس ہمارے تک پہنچتا نہیں ہے ڈیسٹرکس میں ڈیلے آتی ہے خاطر خواب ابھی تک آری سکتا ہے بچوں کی ہر فائل میں کوئی نا کوئی ڈسٹرمنٹس ہوئی ہے ہر فائل میں نہیں ڈیو ایم ٹی کی ہم نے بہت ساری پیمٹس کی ہے پچھلے دو میلے میں کسی اٹھو پیمٹس ہوئی ہے آپ کی پاس سکتے پیمٹس کا کوئی ریکارڈ ہوگا آپ لاکے دکھائیں بچوں کو آئے گا کوئی تو دیکھے گا میں آجیں اپنے کوئی ڈکا سبمیٹر ان پروگرس آ رہا ہے تو مجھے یہ نہیں سمجھا رہی خاطر خواہ جواب نہیں مل سکا ہے ابھی تک یہاں پر سیکیٹری صاحب یہاں پر آئے تھے سیکیٹری صاحب یہاں پر آ کے دوبارہ اندر چلے گئے یہ سرمت صاحب یہاں پر آئے ہیں یہ جو ہے یہاں پر ڈیریکٹر ایڈمن ہیں سیکیٹری صاحب اندر ہی بیٹھے ہیں منسٹر صاحب کو جو لیبر کی جو منسٹر لگتے ہیں ان کو بھی ذرا ہم نے یہاں پر جو ہے فون کر دے کی کوشش کی ان کی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا ہے یہ مسہ صرف یہ مسہ صرف لاہور کی ایک نیجی یونیوریسٹی کا نہیں ہے اوورال پنجاب میں یہاں پر یہی صورتحال ہے ساتھوے سیمیسٹر میں بچے ہیں چھٹے سیمیسٹر میں بچے ہیں اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر بچے ہیں اگر تو آپ نے یہاں پر کسی ایک بھی سٹوڈنٹ کی فیس دی ہو تو آپ جی لاکے دکھائیں آپ لاکے دکھائیں جی فی واؤچر ہم نے فیس پے کی ہے لیکن پرابلم یہ کہ فیس گئی کہاں پہلے پہلے کی پروگرام کے پہلے منٹ سے لے کر اب پروگرام کا آخری منٹ چل رہا ہے فیس کہاں گئی بچوں کے والدین کی حق حلال کی پیسے کہاں گئے کس جگہ پہ جا کے خرچ ہو گئی یہ بچوں کا مستقبل کا کیا بنے گا یہ بچوں کے آج پیپر تھا پیپر آج نہیں دے سکے ان کے پورٹل بلوک ہیں یونیوریسٹی میں یہ لوگ بچے جو ہے یہ بچے یونیوریسٹی میں جا کے اپنی اٹینڈنس نہیں لگا سکتے شرمندے کی حلال کے جناب یونیوریسٹی میں بچوں کے سامنے کیونکہ بڑی یونیوریسٹی کی بچے ہیں وہاں پر بڑے وہاں پر بڑے بڑے طبکے کے بھی لوگ آتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں وہاں پر بچے آتے ہیں تو بچے ہمارے شرم کے کسی کو بتاتے بھی نہیں ہے جناب ہم تو یہاں مزدور کوٹے پر پڑھ رہے ہیں فیس کے بیسے کہاں گئے بتائیے گا ضرور پروگرام کے لیے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا قرآن اللہ حافظ